یا رسول اللہ حضور پر درود و سلام کا قیام کیا تو حضور نے بیان کیوں فرمایا اتنی ضروری بات تو تھی نا کہ بیان کی وہ وقائم خات سنو اے اہل بنگلہ دیش حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے رائیت موسیٰ یسلی فی قبر ہی کہ میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں سلام درود و سلام پڑھ رہے تھے فرما سکتے تھے مگر نہیں یہ وضاحت اور تصریف فرمائی یہ پھر برمایا کہ قیام کر کے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے درود و سلام اس لیے کہ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ میری امت کے آخری زمانہ میں لوگ درود و سلام کی محفل میں قیام کرنے سے انکار کریں گے اس لیے فرما دیا کہ موسیٰ نے قیام کیا پہلے نبی اور انبیاء میرے درود و سلام پر قیام کرتے رہے تو میری امت کا حق زیادہ نہیں ہے کہ میرے درود و سلام کے وقت قیام کیا کرے یہ سنت امبیاء ہے یہ سنت صحابہ ہے اور یہ سنت مصطفیٰ ہے لوگوں ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آگئے آخری بات بولے قیام کرتے ہیں اور قیام کے وقت کیا کرتے ہیں درود و بولیے درود و سلام پڑھتے ہیں تو قیام اور قیام کے وقت پھر درود و سلام پڑھنا یہ ہے وہ بنیادی سنت جس کی وضاحت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے قیام کے وقت درود و سلام دو چیزیں ہیں یاد رکھنے کتنی؟ بولیے ایک ہے درود اور ایک ہے سلام حضور کے ملاد میں سلام پڑھنا اور سلام میں قیام کرنا بیان ہو چکا یہ سلام پڑھنا نبی کے ملاد کے دن اللہ کی سنت ہے تو آگے چلو اب تک بیان کیا صحابہ کی سنت بیان کیا انبیاء کی سنت مصطفیٰ کی سنت بیان کیا اب آ جاؤ خدا کو ماننے والو صحیح کی بات کرتے ہو نبی کی بلادت کے دن سلام پڑھنا خدا کی سنت سورہ مریم میں حضرت یعیہ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد جس دن یعیہ کا ملاد ہوا اے یعیہ اس نے تجھ پر سلام کیا جائے ملاد یعیہ کے دن خدا نے سلام پڑھا تو ملاد مصطفیٰ کے دن سلام کیوں نہ کرا جائے اسی سورہ مریم میں حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا السلام علیہ یوم ولدتو جس دن میری ملادت ہوئی ملاد ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو تو ملاد یعیہ کے دن سلام خدا نے پڑھا ملاد عیسیٰ کے دن سلام خدا نے پڑھا اور خدا کا سب سے مقبول علم عمل سلام اللہ نے فرمایا سلام قولم من رب الرحیم اللہ کا قول اور اللہ کا خطاب سلام ہے اللہ نے فرمایا سلام سلام پڑھا نوح پر فرمایا سلام پڑھا گیا ابراہیم پر فرمایا سلام علیہ موسیٰ و حارون سلام پڑھا گیا موسیٰ اور حارون پر سلام علیہ یاسین سلام پڑھا گیا حضرت علیہ پر اور فرمایا تَتَنَدْدِلُ عَلَيِّمُ الْمَلَائِكَ ہر طرف سے فرشتے آتے اور کہتے ہیں سلام حیحتہ مطلع الفضر شب قبر سلام ہوتا ہے اور فرمایا گیا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سلام پڑھا جائے گا جب قیامت میں جائیں گے اللہ اس کے فرشتے سلام پڑھیں گے کہیں گے سلام ملکہ من اصحاب الیمین جنتیوں جب جنت میں جاؤ گے تو حکم ہوگا تَحیطهم جو مَيَلْقَوْنَهُ سلام جب خدا سے ملکات ہوگی تو سلام پڑھا جائے گا تم نے کیا سمجھا نبیوں پر سلام نبی کے ملاد کے دن سلام جنت کے داخلے پر سلام قیامت کے دن سلام اہلِ جنت پر سلام جنت کے دردادے پر سلام اللہ کی بلکات کے وقت سلام جب اللہ نے ہاں جگہ سلام رکھا تو مصطفیٰ کے ملاد پر سلام ہو گیا تو کونسی تقریف ہو گئی سلام کے بغیر تو اللہ کو کوئی عمل قبول نہیں اور اللہ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت یا ما یسفون لوگوں تم جو اللہ کی تعریف کرتے ہو اللہ کی تحید بیان کرتے ہو کرتے ہیں کہ نہیں فرمایا میں اس سے بلند ہوں تم کیا کر سکو میری تعریف اللہ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت اللہ تمہاری تعریفوں سے عالی اور بالا ہے تو عرض کیا باری تعالی تیری تعریف کرنا چاہے تو کیا کرے کیا کرے فرمایا تم میری تعریف نہیں کر سکتے تم میری شان بیان نہیں کر سکتے تم میری عظمت توحیب کا ذکر نہیں کر سکتے میں بلند بالا ہوں تو باری تعالی پھر کیا طریقہ اختیار کرے فرمایا طریقہ میں بتا تھا سبحان ربک رب العزت امہ یاسفون تمہاری تعریفوں سے بلند ہوں اب جو میری تعریف کرنا چاہے کیا کرے فرمایا پہلے سلام ہوں اللہ المرسلین پہلے میرے نبیوں پر سلام کرو والحمدللہ رب العالمین پھر میری حمد پڑھو گویا حمد اس کی قبول کروں گا جو میرے نبیوں پر سلام پڑھنے کے بعد میں حمد کریں گے ارے اللہ کی حمد کرنے والوں اگر اپنی حمد کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا کرو تاکہ اللہ کی حمد قبول ہو سکے اللہ نے فرمایا اللہ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے اور فرشتے بھی سارے پڑھتے ہیں امان والو تم بھی رسول پر درود بھی پڑھو اور سلام کرو اب درود اور سلام ہزارہ حدیث ہیں مگر نکتے کی بات بتانا چاہتا ہوں نکتے کی بات محدث لوگ سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک سلو علیہ و سلمو حیثو ما کنتم فرمایا سلٹ والو جہاں بھی رہتے ہو سلٹ میں ہو داکہ میں ہو آسام میں ہو رامپر میں ہو پاکستان میں ہو عرب میں عجم میں ہو حیثو ما کنتم تم جہاں جہاں رہتے ہو فرمایا مجھ پر درود بھی پڑھا کرو مجھ پر سلام دو بڑھا کرو ایک حدیث تو ہے نا کہ فرشتہ پہنچاتا ہے یہ تو سنا ہے نا آج دوسری حدیث بتا رہا ہوں فرشتہ اس لیے نہیں پہنچاتا کہ حضور علیہ السلام خود سن نہیں سکتے نہیں خود سنتے ہیں فرشتہ اس لیے پہنچاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا عدب ہے عدب ہے کہ خادم پہنچائے تیش کرے فرمایا صلو علیہ وسلم مجھ پر درود پڑھا کرو سلام پڑھا کرو ہی سما کن تم جہاں کہیں ہو لفظ سنے سیبلغو لی سلامو کن بس علاقو کن جہاں سے بھی پڑھو گے تمہارا سلام اور درود خود بخود مجھے پہنچے گا سیبلغو لی سلامو کن تمہارا سلام سیبلغو کا فائل سلام ہے تمہارا سلام خود مجھے پہنچے گا اور درود خود پہنچے گا فرشتہ نوکری دیتا رہے اگر میں اپنے کانوں سے تمہارا سلام کرتا ہوں مستقید دیکھتے ہیں کہ میرے عاشق کس طرح شاہ و عدب کے ساتھ میری بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں اور سلام سنتے ہیں دوسری حدیث خواف امام تبرانی نے روایت کی اور امام ابن حجر مکی نے الجوہر المنظم میں روایت کیا امام تبرانی سے خواف حدیث سن لو آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يُسَلِّ عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِ سَوْتُهُ فرمایا کوئی شخص جہاں بھی ہو اور مجھ پر درود بڑے سلام پڑے جو شخص فرمایا إِلَّا بَلَغَنِ سَوْتُهُ اس کی آباد خود میرے کانوں تک پہنچتی ہے آؤ سنہت کی سرزمین پر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے گجرے گانے والو تمہاری آباد جنبتِ خضراء میں پہنچتی ہے مصطفیٰ پاک خود سنتے ہیں سرشتہ پہنچاتا ہے عجب ہے بارگاہ مصطفیٰ کا اس لیے نوکری کرتا ہے مگر حضور اپنے غلاموں کی آواز بھی خود سنتے ہیں کہ کون ذوق و شوق سے میری بارگاہ میں درود و سلام تر رہا ہے اور آؤ اہلِ سنت کی علامت بیان کر دو اہلِ سنت کی پہچان بیان کر دو اور بیان اپنی زباں سے نہیں امام سخابی میں روایت کیا امام القول البدی میں انہوں نے امام ابو القاسم کی روایت کی الترغیب سے اور امام ابو القاسم نے امام زین العابدین حضرت علی بن حسین سے روایت کیا امام زین العابدین نے فرمایا سنو امام زین العابدین نے فرمایا کالا علامت اہل السنہ کسرت صلاة علی رسول اللہ امام زین العابدین نے فرمایا